ایک تیریٹری ہے جس میں ابھی روزانہ بچوں کو ہمارا جا رہا ہے اب بھائی چار بچ کے تین تالیس منٹ ہو گئی ہوں اور آنکھیں میری چیک کرو آپ کے بھائی جو نا کام کر کر کے تھگ گیا ہے سہری کا ٹائم ہو گیا ہے پانچ بچ کے ستائیس منٹ پہ یا چھبیس منٹ پہ سہری ختم ہے فٹا فٹ سے چلو بھائی سہری کرنے کے لیے ایک اور پرگام بڑھ گیا بھائی ساڑھے پانچ بجے سہری بند ہیں اور ٹائم چیک کرو اور ابھی تک کچھ بھی نہیں پکا ہے یعنی کہ بیگم سو رہی تھی ماشاءاللہ زبردست کیا کر رہی ہو بھائی اب تم یہ بتا دو میں تو نیچے تھا کام کر رہا تھا نا مجھے کیا پتا میں سمجھے تم پتا چکے کی میں فٹا فٹا ہوا اور تم کرنے لگو گی چلو بجلے سے تیاری شروع کر بجلے لی کرو بچہ اوڑی ہے شاید بچہ اوڑی ہے اڑے یار مجھے کوئی اتنی شدید بھوک لگ رہی ہے تقریباً تین گھنٹے سے میں بھوک میں پھلا کر اور آپ میں میں نے کھانا نہیں کھایا تھا میں نے بتا تھا کل کی ویلوگ میں میں نے کھانا نہیں کھایا اور یہ بھائی صاحب یہ بھی جاک چکے اور ان کو بھی سونا ہے جلدی سے سو فٹا فٹ بھائی تمہیں سونا ہے ٹھیک ہے جلدی سے سو جاؤ شاہب باش شو شرابے سے یہ بشارہ اڑ گیا اور ابھی جہے بیگم فٹا فٹ سے سہری کی تیاری کرنے میں لگی بھی ہے کیا کریں بھائی ایسا ہو جاتا ہے میں تو نیچے کام کر رہا تھا مجھے کیا پتا کیا میں تو سمجھا تھا کہ بھائی اس نے آ کے تیاری کر لی ہوگی میں جاؤں گا اور بولے کیا آپ نے اتی دیر کر دی میں کیا پتا بھائی آج کا پروگرامی وڑی ہے اچھا بھائی جلد ہوئی کوئی پانچ ملٹ میں اس نے یہ تیاری کری ہے مطلب رات کا سہرن بنا ہوا تھا کل کا اس نے گرم کر دی ہے پھر یہاں پہ یہ آگئی ہے آپ کی سبزی اور اچھا بھائی یہ پھینی شینی یہ سب کچھ ریڈی کر کے بٹھی گئی ہے یہ چیک کرو بھائی یہاں پہ لگا دی انہوں نے دستر خان چلیے جی جب تک دوسرا پراتھا بننا ہے بیگم صاحبہ کہتی ہیں فٹا فٹ سے سہری شروع کریں تو بھائی ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کسے کھاؤں کسے کھاؤں کسے کھاؤں کسے کھاؤں آج ٹرائی کریں گے سبزی سے پہلے بسم اللہ میں دل کر رہا تھا انڈے کا بھول لیے سکتا ہے پھر نہیں بن جائی سن لیا چاہ رو انڈے کا دل کر رہا تھا میراج ہاں سادھ انڈا دیکھتے ہیں اچھا جی ایک فائدہ تو ہو گیا سہری میں دیس سے اٹھنے کا پراتھے جو نا گرم گرم آپ کے بھائی کو ملے اور یہ دیکھو کڑک بھی ہو رہے مطلب کڑک اور گرم ہوئے 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 مسا آگیا بھائی چلو جی بھائی انڈا بھی آگیا بھائی آپ کے بھائی کا چلو اس کو بھی ڈرائے کرتے ہیں بھی بھائی سہری کر لی ہے واشنگ سے بھی فارغ ہو گیا ہو اور برش بھی کر لیا ہے اور سہری میں صرف اور صرف پانچ منٹ باکی ہے وزو بھی کر لیا ہے تھوڑا سا صرف بلکل تھوڑا سا پانی پیے گا آپ کا بھائی بھائی بس دیکھنا بھی تھا مطلب بلکل اتنا سا پانی پیے ہیں میں نے سو سے مزاق نہیں کر رہا ہوں سابس منی آوز لیٹر آن جی کیا حال چالے بھائی کیسے چلنا ہے روزے سب کے ہاں وائی سو سو کے گزار رہو نا دیکھو بھائی آپ کا بھائی سارا دن نہیں سویا بلکل بھی نہیں سویا آہ نہیں چلو رہے مطلب صبح اٹھا میں اس کے بعد پھر میں نے کام شام کی بہت سارے کام کی کوچا لگایا جھاڑو لگائی اس کے بعد پھر پھر میں دوبھر کا میں نے کھانا بنایا پھر اس کے بعد نماز ہوئی نماز پڑی جھاڑو پوچا کرنے کے بعد کھانا بنانے کے بعد پھر آپ کے بھائی افتاری بنائی سموسے پکوڑے یہ وہ ہر چیز بنائی ہے بھائی جن ابھی افتاری میں مشکل سے پونہ گھنٹہ بھائی یہ سب کچھ رنڈی کر کے آپ کا پیٹاو ہے جب بلکل جب اتنا کام میں سویا تو بلکل بھی نہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی سویا بہت دین آرہی ہے بہت دین آرہی ہے بہت دین سالے کا کھوپڑی تو پتا کر رہا ہوں یار بہت زیادہ دیر تک تو میں نہیں سویا تھا خیر زہر میں میں اڑی ہے تھا اس کے بعد نماز اگرہ پڑی ہے ایک نمان آگئے تھے ان سے ملاقات ہوئی ہے اصل میں وہ لیپ ٹاپ میں نے سیل کر دیا اپنا اویل ایکس پہ میں نے لگایا تھا تو بھائی آئے تھے کوئی وہ لے کے چلے گا اللہ ترہا ان کو موارک کرے اور اب میں نے اپنا لیپ ٹاپ اپگریٹ کرنا ہے کھانا ممینہ بنایا ہے ابھی اب افتاری بنائیں گے پون گھنٹہ بھی رہ گیا افتاری میں اور ابھی آپ کا بھائی تھوڑا بہت کام شام کرے گا نمٹائے گا وہ دیکھو بھائی سارا کچھ ریڈی کر کے کھول گا کہ میں بیڈی آؤں پونے چھے ہو رہے اور تقریباً ایک گھنٹہ آلموس رہ گیا آلموس تقریباً ایک گھنٹے کی قریب قریب رہ گیا یہ پونہ گھنٹہ ایک گھنٹہ تقریباً آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ میں کام کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ سے ڈرک افتاری میں ملتا ہوں جو جن سے یار سمجھ نہیں آرہا افتاری کرنے کے بعد اتنا شدید سر میں درد ہو رہا ہے یہ بس بتا نہیں سکتا کل بھی میرے افتاری کرنے کے بعد بہت زیادہ درد ہو گیا تھا آج بھی سر میں اتنا شدید درد ہوا ہے یہاں پر درد ہو رہا ہے منہ اٹھ رہا تھا ان کو جھلا جھلا دو بس یار سمجھ نہیں آرہا کیا کرو سائنس اصل وجہ ہے سائنس کراچی میں سائنس کس کو نہیں ہے یار گندگی بھول مٹی ہر دیسرے بندے کو سائنس ہے کیا ہوا یہ کیا کر رہی ہے ویلوگ بنا ہو ویلوگ بنا تو رہا ہوں وہاں پا رہی ہے ویلوگ میں تمہیں بہت زیادہ شوق نہیں ویلوگ میں آنے کا کیوں شوق ہے تمہیں ویلوگ کرنے کا مزا آتا ہے مزا آتا ہے ارے یہ تمہارے ہوتوں پر کیل نیچے ہوت کے نیچے کیچپ لگاوا ہے یہ یہ کیچپ لگاوا ہے مہارانی بوپی آگئی ادھر آو تم کہاں بھاگ رہی ہو مرے وہ کیچپ کھا رہی ہو اچھا کیچپ کھا رہی ہو میں نے سنا ہے بچے کی آوازیں ہاری تھی بہتا رونے کی کیوں رہے تھے تم لوگ باما نے مارا تھا باما نے مارا تھا تم کیوں رہی تھی باما نے مارا تھا کیوں مارا تھا تم لوگوں کو سونی لے اب سو گے سونے سے پہلے ایک اور کام کرنا بتاؤ کیا مو سپل لگانا ہے بھائی مو سپل لگانا ضروری ہے بتاؤ کیوں مچھر کاٹیں گے مچھر کاٹیں گے وجہ یہ ہے کراچی میں سافائی ہوتی نہیں ہے تو بچھر کو کاٹیں گے چھوٹے کو بھی لگانا ہے بھائی جا رہا ہوں تمہارے پاس کلیب آو کلیب آو ابھی تو آپ کیا رہے تھے کراچی میں سافائی نہیں ہوتی آپ تو اپنے گھر کو ہی سا گندہ کر ابھی تو کراچی والے آو بھائی کسر آو اچھا ایک چیز آپ لوگ نوٹ کرو یار اس رمضان میں ایک بڑی ہی ایک عجیب سی کیفیت ہے دو دن گزر گئے رمضان کے اور ابھی جو نا ایسا لگتا ہے کہ یار جیسے کوئی پھیکا پھیکا سا لگ رہا ہو سکتا ہے یہ میری اپنی سوچ ہو اور بہت سارے لوگ اس سے احتفاق نہ کریں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ بہت اچھا بھی گزر رہا ہوں اچھا ہمارا ہی ہوئے کہ ہم لوگ ایک جوائن فیملی میں رہتے تھے تھے اس وقت سے شاید تھوڑا بہت ادھورا پن لگتا ہے لیکن اب آپ اسی بات سے ریلیٹ کرو کہ ہم جوائن فیملی میں رہتے تھے تو اس میں یہ تھا کہ ہلہ گلہ ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے مزہ آ رہا ہے آپس میں کھیل کود ہو رہا ہے افتار کے ٹیم پہ مستیاں ہو رہی ہیں بچے شربت گر آ رہے ہیں کبھی کچھ ہو رہا ہے ایک اچھا سا مومنٹ گزر جاتا ہے اس ٹیم تو غصہ آ رہا ہوتا تھا لیکن آج وہ چیزیں یاد کرتے ہیں تو بڑا ہی جو ہے نا وہ اچھا لگتا ہے کہ مزہ آتا تھا کبھی تو بھی ہستے بھی بڑا مزہ بھی آتا تھا اس چیز کے اوپر تو اسی چیز سے آپ ریلیٹ کریں ایک ٹیریٹری ہے جس میں ابھی روزانہ بچوں کو بھارا جا رہا ہے اور بہت زیادہ شامل ہوتا اس کو منافق ڈیکلیئر کیا جاتا لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اس عرصے کے بعد بھی کچھ ایسا تھا کہ حضرت عمر کے دور میں یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے ایک فوج کو ڈیکلیئر کیا گیا تھا کہ بھئی ہاں اب یہ فوج ہوگی یعنی کہ آپ مسلمان پر جہاد فرض نہیں تھا صرف اچھ فوج پر جہاد فرض تھا اور آج کل کی جو دور ہے اس میں آپ ملٹری کے بیگر کچھ کر نہیں سکتے اللہ تعالیٰ ہدایت ہے سب کو ایک اور چیز ہے کہ ڈاکٹر سرار احمد کی آپ ویڈیوز وغیرہ دیکھو تو آپ کو بہت اچھی چیز ہے سمجھ میں آئیں گی اور بہت مزہ بھی آئے گا کافی ریسرچ ویڈیوز ہیں مزید یہ ہے اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے احسانی پیدا فرض ہیں اور میں نے بھی اپنے پلیٹ فارم سے اپنے فیس بک پیج سے جو کہ آپ لوگ اگر شاید یاد ہو اپنی ایک پاڈکاس کی تھی میں نے اور اس میں ہم نے اس حوالے سے بہت اچھی اور ڈیٹیل میں بات بھی کی تھی اور ایک مومنٹ تھا جو کہ ایک میری ویڈیو تھی وہ فٹی تھاؤزن پلس شیئرز پہ بھی جا چکی تھی اور میرے حساب سے اس کی تقریباً دس ملین ویورشپ کر چکی تھی بات اپ ڈیٹ نہیں ہوئی تھی تھوڑی دیر میں اپ ڈیٹ ہو جاتی لیکن اس سے پہلے ہی وہ پلیٹ فارم سے میری ویڈیو کو ڈیٹ کر دیا گیا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم آواز اٹھائیں بھی تو کہا وٹا ہے ہمارے پاس یہی پلیٹ فارم سے اور یہ جو پلیٹ فارم سے ہی ہمارے اپنے بھی نہیں ہیں اینیویس خیر یہ بات کریں گے تو بہت آگے در جائے گی تو بس یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے یہ آسانی ہے پیدا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط عطا فرمائے اور بس اچھے سے رمضان میں عبادت کر سکیں رمضان میں اپنی خصوصی دعاوں میں افتار کے ٹیمپے سہری کے ٹیمپے اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں اور خیال کریں اور ہاں ایک چیز ہے کہ کچھ چیزوں کا جو ہے وہ بائیکوٹ کریں لازمی تاکہ کچھ تو ہماری طرف سے ہو بہرحال اپنا خیال لکھیں گا دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا خیال لکھیں بہت زیادہ خیال لکھیں بہت زیادہ دعائیں کریں اللہ حافظ